صرف کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کومنٹ کرنے سے تو ملک نہیں ٹھیک ہوگا کومنٹ اچھا کر دیں گے تو کم سے کم اس کو شاباشی مل جائے گی ہاں یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں اسلام علیکم خبر جو ہے نا جو خراب ہوتی ہے وہ جلدی پہنچتی ہے اور جو اچھی خبر ہوتی کبھی پہنچتی ہی نہیں میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس کے اندر میں نے گٹر کے ڈھکنے کا ذکر کر دیا تھا کہ وہ سب کو پتا ہوتا ہے ٹی وی والے پہنچ جاتے ہیں اچھی خبر پہ نہیں پہنچتے لیکن ہمارے پاس اگر گٹر کا ڈھکنا مسیں گے تو وہ خبر ہے لیکن اگر گٹر کا ڈھکنا صحیح ہے تو وہ خبر نہیں یہ تو زیادتی ہی لگاتے ہیں اگر کوئی تپڑ مار رہے تو خبر ہے پیار کر رہے تو وہ خبر نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی پھیلائیں میں سپیچ سن رہا تھا ہمارے ایک منسٹر ہیں ایڈوکیشن کے سعید غنی بھائی ان کی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے لاقم سکول بنایا اس کی بہت اچھا سکول بنایا مرٹیپل سکول بنایا اور اس میں بہت اچھی ٹیچرز لائے بہت ساری چیزیں کری لیکن کبھی کسی نے آکے مجھے ریکویسٹ بھی نہیں کری کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے پانچ سال میں ایک دفعہ بھی کوئی نہیں آیا تو دیکھیں دوست یہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کی گورنمنٹ ہے آپ نے اس کو چلانا ہے جب تک آپ اس کو ریکویسٹ نہیں کریں گے پیار محبت کے ساتھ کہ اس میں یہ پرابلم ہے اس میں یہ پرابلم ہے تو وہ کوئی ٹھیک نہیں کرے گا یہ آپ کے حکومت ہے آپ کے ایشیوز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے ہیں یہ کوئی جن حبوت ہیں ان کو سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ انسان ہے ان انسانوں کو کانٹیک کریں ان انسانوں کے تمام نمبر ہمارے انٹرنیٹ پر اس وقت موجود ہیں ان کے وٹس ایپ نمبر نکالی ہے ان کے فون نمبر نکالی ہے ان کو ٹیکسٹ کیجئے فون نہیں کیجئے ایس ایم ایس کیجئے بار ہار ایس ایم ایس کیجئے آپ کا پورا محلہ ملکہ ایس ایم ایس کریں کہ اگر کوئی محلے میں پرابلم ہے بار بار ایس ایم ایس کیجئے کوئی خرچہ تو نہیں ہے پوری مسجد میں پانچ سو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس پوری مسجد کو کہیں یہ ایشو ہے یہ نمبر ہے اس پر ایس ایم ایس کیجئے اگر آپ بتائیں گے اپنے ایشو کو تو وہ آپ کے ایشو کو سالف کرنے کے لیے کچھ کریں گے اگر آپ دل میں سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ایشو کو سالف کر دیں گے خود بخود کوئی غیبی طاقت آئے جائے گی وہ ٹھیک کر دے گی ایسا نہیں ہوگا سب سے بڑا آپ کا دوست آج کے زمانے میں گوگل ہے اس کے بعد سیکنڈ بڑا دوست آپ کا یوٹیوب ہے اور اس کے بعد آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذمہ داران ہیں آپ کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں چیئرمنز ہیں کاؤنسل میمبرز ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں لیکن آپ ان سے ایسی باتیں نہ پوچھیں جس کا جواب آپ کو گوگل میں مل سکتا ہے آپ ان کو تنگ کیوں کرتے ہیں آپ ان کی مدد کریں یہ جو پارلیمنٹ ہم نے ڈیزائن کی تھی 1973 میں اس وقت پاکستان کی عبادی شاید پچاس ملین تھی آج دھائی سو ملین ہے پانچ گناہ کام ان کا بڑھ چکا ہے لوگ بڑھ چکے ہیں یہ جو شہر ڈیزائن تھے یہ کراچی جو ہے 1980 میں ڈیزائن کیا گیا تھا تیس کتنے سال ہوگا چالیس سال گزر گئے دوبارہ ڈیزائن نہیں اور ایک ملین لوگ رہتے تھے آج تیس ملین لوگ رہتے ہیں اور سسٹم وہی چل رہا ہے تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا خود بغت تو ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے آپ اٹھیں کھڑے ہوں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا استعمال کریں گوگل کریں یوٹیوب کریں میں نے جب بھی میں لاسٹ ایم کمشنر صاحب کراچی کے ملنے ایسی مو اٹھا کے چلا گیا سلام کیا ریکویس کری دس منٹ بیس منٹ بیٹھا مل لیا ان کو میں نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تو میرے لائک کوئی کام ہو تو بتائی کتنے لوگ اس طرح کے جاتے ہیں ان سے اپنے کام کے بغیر ان سے ملنے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن اتنے لوگ نہیں جاتے کہ وہ وہاں پہ ایک وقاعدہ سیل بنا دیں ایسے لوگوں سے ملنے کا بہت کم لوگ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس جو سپیر ٹائم ہے نا روزانہ آدھا گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ٹی بی پہ اخبار پر نکالتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے کیا کام آسکتے ہیں انکلیوڈنگ آور منسٹرز انکلیوڈنگ آور پولیسمین یہ سب انسان ہیں نا اگر یہ خراب ہو گئے ہیں یا کرپٹ ہو گئے ہیں تو کس نے کرپٹ کیا ہے ہمیں ہی میں سے لوگوں نے کیا ہے نا ان کا کیا غصور ہے یہ تو اسی طرح کے ایک نوجوان تھے آپ کے بیٹے کی طرح آپ کے بھائی کی طرح آپ کی طرح جو کہ ایمبیشوس تھے چیزیں کرنا چاہتے تھے پھر سسٹم میں آئے وہ سسٹم گربڑ ہے تو آگے گربڑ ہو گئی اب ٹھیک کیسے ہوگا ٹھیک بھی ہم ہی نے کرنا ہے اگر ہم نے خراب کیا ہے تو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے اور اس کے لیے بہترین ریسورسز جو آج کی آویلیب ہیں ان کو استعمال کریں اس میں سب سے اچھڑ ریسورسز ریجنل ٹکنالوجیز کا ہے ووٹس ایپ ہے اس ایم ایس ہے فیس بک ہے ٹوٹر ہے گالی کلوج سے نہیں ٹھیک ہوگا کسی کو تانے مارنے سے نہیں ٹھیک ہوگا آپ سوچئے کہ آپ کی اببہ آپ کو تانے مارتے ہوں یا آپ کا بھائی آپ کو تانے مارتا ہوں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہوں گے آپ اور ریبل بن جائیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بات کریں ان کے پرابلم کیا ہیں اگر آپ ان کے پرابلم کو سمجھیں گے تو وہ آپ کی پرابلم کو سمجھیں گے اگر آپ سننے کو ہی تیار نہیں ہے اور آگے والا اگر بہت ہی فرسٹریٹڈ ہے تو اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دن تبادلہ ہو جائے گا کہ یہاں چل جائے گا کوئی اور آ جائے گا لیکن ایت پہ بکرہ ایت پہ مٹھائی کے لے کے جائیں گے چود اوگس پہ تیریس مارچ پہ توفہ لے کے جائیں گے اس لیے نہیں کہ تحفہ لے کے جائیے کہ وہ آپ کا کوئی کام کر دے گا اس لیے لے کے جائیے کہ وہ آپ کے علاقے کا بڑا ہے آپ کا سردار بنا بیٹھا ہے آپ نے اس کو شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوئے اس لیے نہیں جائیے کہ میرا کوئی کام پڑے گا تو میں کام کرا لوں گا نہیں اپنے سارا کام وہ نیت کے اوپر ہے نیت کے اوپر آپ کے عمل کا دھارمت آ رہا ہے اگر آپ کے نیت میں کھوٹ ہے تو وہ آپ فوراں بھاپ لے گا کہ اس بندے کو کوئی کام ہے لیکن آپ کی نیت صاف ہے آپ کو کچھ ان سے نہیں چاہیے آپ جائیے شکریہ ادا کرنے کے لئے بوسٹ کارڈز بھیجتے ہیں ہم عید کارڈز بھیجتے ہیں وہ لکھ کے چلے جائیے نہیں جاتے نا 350 امین از ہیں اگر آپ ان سب کو ایک خط لکھیں گے سارا تین ہزار اوپے لکھیں گے آپ اپنے علاقے کے امین اے کو لکھ دیجئے ڈر لگتے ہیں ملتے ہوئے تو نہ لکھی اپنا پتہ شکریہ بہرحال یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور تو کوئی آئے گا نہیں ٹھیک کرنے کے لئے پھر کمپلین نہیں کرنے چاہیے کہ جی ورل بینک آگیا ایم ایف آگیا امریکہ آگیا فلانا ایجنسی کا آگیا اس نے کچھ لون دے دیا ہم ہمارے پاس کیا ہے جو ہم دے رہے ہیں ہم کچھ کریں گے تو ان کو باہر نکالیں گے ہمیں کچھ نہیں کریں گے تو وہ ہی آگے ٹھیک کریں گے صرف کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کومنٹ کرنے سے تو ملت نہیں ٹھیک ہوگا کومنٹ اچھا کر دیں گے تو کم سے کم اس کو شاباشی مل جائے گی ہاں یارہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں کیا خیال ہے اسلام علیکم